یہ دیکھیں جی کارٹن کا سیڈ ہے اور یہ تھوڑا سا سیڈ ہے اسے لگا رہے ہیں تھیلی میں اور ہمارے پاس پانی کڑوا تھا تو پانی باہر سے ڈرم بھر کے آئے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ لگا رہے ہیں وہاں سیلڈ میں اس وجہ سے نہیں لگانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پودے ہمارے پاس ہو جائیں بہتر دانہ لگا دیا ہے جی بہتر مٹی اوپر بیج رکھ کے مٹی اوپر ڈال دی ہے تھوڑی سی ڈالو ڈالو اور ڈالو اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پانی لگا رہے ہیں یہاں پہ اس وجہ سے لگایا تاکہ جرمینیشن سب کی ہو جائے اور پھر اسے بعد میں آگے شفٹ کریں گے جب شفٹ کریں گے تو آگے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے رحمان الرحیم السلام علیکم ویورس کیا اللہ ٹھیک ہو تو بیس ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا بھائی فرشید سان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی روٹین فارمر تو یہ ہمارا چھوٹا سا ہم نے گھار میں بنایا ہوا ہے چھوٹا سا پلارٹ ہے تو اس میں ہم مختلف وریٹیوں کے ٹریل لگاتے ہیں جن میں سنگل سیلیکشن ہوتی ہے تھوڑی بہت کراسنگ بھی ہوتی ہے آج ہم کچھ پودے لگا رہے ہیں یہ ہم نے بنوائے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پودے کی جگہ بنا کے پھر اس میں پودے شفٹ کریں گے یہ سیڈ پڑا ہے یہ ہم نے وہاں پہ چھو میں اگایا تھا کیونکہ ایک ایک دانہ اس کا اگانا تھا تو آج ہی یہ جرمی نیشن اس کی ہو گئی ہے نہری پانی بھی آ چکا ہے تو اس کے ساتھ آج ہم اسے شفٹ کر رہے ہیں یعنی کہ پانی بھی لگا رہے ہیں اور یہ شفٹ بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ پودے کھڑے ہیں ابھی زیادہ توجہ ہم نے نہیں دی اب توجہ دیں گے یہ شاپر جی یہ دیکھیں یہ شاپر کو باہر نکال رہا ہوں اور اس سے شاپر کو نکال کے پھر رکھیں گے تاکہ کیونکہ مٹی گلی ہے ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہے اگر ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا تو پھر ہم اسے شاپر کو رہنے دیتے ہیں شاپر کو ویسے بھی سراغ ہیں چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ شاپر نکال گیا نکمل نکال لیتے ہیں اور یہ پودا گیا جی چلو ویڈیو دیکھتے رہنا اینڈ میں میں نے اپنے جو بڑے پودے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں وہ ضرور دیکھنا موسیقی 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 اللہ حافظ